آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ریکشن یوٹیوب چنل آپ کا ہمارے اس چنل پر دل کے تابعہ رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سورکیس ٹیک چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں گے چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو دینا بھی ویڈیو کی ٹٹل ہے انڈیا کین اٹیک پاکستان اچھا انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اس پر کیا انڈیا عوام کہتی ہے بھارت کو اٹیک کرنے جرور نہیں ہم کریں پاکستان تو اپنے آپ ختم ہو رہا دیرے دے کریں ختم تو ہو رہا ہے دیکھئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی بھی چیز کا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے پیسے نہیں نہ ہی وہ کشمیر لے پائیں گے نہ ہی وہ اٹیک کر پائیں گے اور اٹیک انڈیا نے کیا تو نہ ہی وہ جیل پائیں گے پاکستان جو ہے ایک آتنکیوں کا سموہ ہے اور وہ آتنکیوں کو اپنے وہاں پیدا کرتا ہے بعد میں بھی دیسوں بھیجتا ہے دوسرے پہ حملہ کرنے کے لئے اور اگر ان کی بکس میں ایسا لکھا ہے تو ان کو ہٹانا چاہیے کیونکہ آگے بھی جو ان کی جنریشن نے وہ خراب ہو سکتی ہے اور یہ بالکل بھی انڈیا کے بارے میں تو ایسا بالکل نہ سوچے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی انڈیا میں رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اتنا قریب ہیں ہی کہ ہم ان کو ماننے جرد نہیں ہم سے تو اگر وہ بولیں کہ بھائی ایک کلو آٹا بھیجوا دے تو ہم لوگ ہو سکتے ہیں کوشش کرے بھیجوا دیں گے وہ ہی آٹا کھا کے پھر سے بم پھوڑ دیں گے تو ابھی دیکھو پونچ میں آٹیک ہوا ہے ان کی مانسکتہ آلہ ہے وہ بم پھولے لیکن ہم لوگوں کی مانسکتہ انڈیا کی مانسکتہ کبھی ایسی نہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں ہم ایسا بنائے ہیں ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں چھوٹا سا دیس ہے وہ جی کھا رہے ہیں تو یہ کھائیں ان سے کون جیسے کتے جو ہوتے ہیں وہ بھوگتے رہتے ہیں ہاتھ ہی جو رہتا وہ سامنے سے چلا جاتا ہے تو وہی حالات ہیں ہمارے ان کے مطلب ان کے مو لگنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ سالے خود مطلب دوڑ دوڑ کے آگے پیچھے ایسا ہوسا کانڈ کرتے رہتے ہیں کہ مجبورن ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے پہ کیا ٹیک کریں وہ تو آلڈےڈی برباد ہو چکے ہیں خود ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے اس وجہ سے ہم پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں اسی ٹاپک کو لے کر آج ہم بھارت کی جنتہ کے پاس میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا کہنا ہے بھارت کی آٹیک کرنے والا ہے پاکستان کے اوپر اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سسکتے ہیں جسے ہماری آپ کے ملاقات جلدی ہوتی رہے کیا نام ہے یا شگرواد سب پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر الیکشن ہس لی نہیں کرا رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے فوس ہم اپنی جادہ یہاں لگائیں گے تو پاکستان کے اوپر بھارت اٹیک کر دے گا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان کو اوپر اٹیک کرنے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اٹیک کرنے والا ہو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے دیکھیں ہسٹری کے حساب سے تو انڈیا نے تبھی اٹیک کیا نہیں ہے لاشتلی جو اٹیک ہوا تھا ہمیں خیال سو سرجیکل سٹرائک والے گیا تھا بٹ اگر پاکستان کی طرف سے کچھ اگر پاکستان کی طرف سے کچھ نیگٹیو اپروچ کی جاتی ہے کسی بھی بیٹھے گی تو ابھی کیا کرنٹلی ان کا مائنڈ میں چل رہا ہے کی جیسا بتا رہے ہو کی وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر مجھے تو نہیں لگتا ہے ملکہ کرنا ہوں اگر تو کر سکتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے پاکستانیوں کو بھی پتا ہے اور ہندوستانیوں کو بھی پتا ہے کی کیا کر سکتا ہے کیا کے پیبل ہے انڈیا انڈیا آرمی اور پاکستانی آرمی بٹ بے فضول کا تو کوئی نہیں کرے گا میرے خیال سے جو گورنمنٹ اس سمیں ہے ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے تو وہ کسی بھی صورت میں بے مطلب کے لیے تو اٹیک نہیں کرے گی بٹ اگر کوئی فالسفائیڈ ادھر سے کمنٹس یا سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں تو بٹ اوویس ہے یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں یا جو ریسپونسبل بندے ہیں وہ اپنے سٹیٹمنٹس دیں گے ڈائریکلی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اٹیک کرے گی انڈیا اچھا سر وہاں کے جو بکس ہیں اس میں پڑھایا جاتا ہے یا پھر وہ یہاں کے لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ہمیسا پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں بھارت نے ہمیسا ان کے اوپر اٹیک کیا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھئے یہ تو آپ نے بھی کئی وائرل ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ وہاں کے بچے اور وہاں کی عوام کیا کہہ رہی ہے اب جیسا بچپنے سے پلانٹ کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں سر آپ تھوڑا بتائیے ہم کو جیسے میں نے کئی وائرل ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو سکولز میں بولا جاتا ہے یا وہ لوگ بیان دیتے ہیں اس طریقے کا سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ ہاری ہے جب بھی لڑائیاں ہوئی ہیں although کسی سے بھی پوچھو تو کسی کو سن نہیں یاد رہے گا یہ کسی بچے کو نہیں یاد ہوگا وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انیس سو اکھتر میں جب بانگلہ دیسہ الگ ہوا تھا تب بھی وہ جیتے تھے تبکہ 93,000 ان کی سنہ سرینڈر ہوئی تھی بھارت کے سامنے یہ ہیسٹری وہاں پر دوپڑا اس کے بقاعدہ on papers اور photographs کے ساتھ proofs بھی ہیں بچوں کو جیسا seed پلانٹ کریں مائنڈ میں ویسا ہی گروہ ہوگا بات آج کے جو teenagers ہیں جو آج کی جنریشن ہے جنہوں نے ہیسٹری پڑھی ہے جو دیکھیں ہیں وہ خود انڈیا کے تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے انڈیا کے comparison میں اور کبھی تھا بھی نہیں تو کس بنا پہ کس بیان پہ وہ یہ سارے statements دے رہے ہیں تو وہ تو بھگوانی جانے ابھی تو کیا حال میں پاکستان کے پوری دیش کو پورے ورلڈ کو پتا ہے اچھا سر جو پاکستان کے حالات ہیں وہاں پر آٹا نہیں ہیں دوائیا نہیں ہیں لوگ کھانے کے لیے پریشانے بھونکوں مر رہے ہیں اور جو وہاں کے نیتا ہے وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں بھارت کو attack کرنے ضرور نہیں ہم کریں پاکستان تو اپنے آپ ختم ہو رہا دیدے کریں ختم تو ہو رہا ہے دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی بھی چیز کا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہیں وہاں کی جو عوام ہیں وہ سڑکوں پر آ گئی ہے پیسے نہیں ہیں آئے دن مطلب بہت وائرل ویڈیو پاکستانی یوٹیوبر جتنے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ یوٹیو کو سکرول کریں انسٹرگرام سکرول کریں جو انڈین میم پیجز وہ لوگ یہ سب دکھاتے ہیں کہ ایک طریقے سے social awareness پہنچے کی کیا چل رہا ہے پاکستان میں تو سب کے سامنے ہے وہ کی کیا سین ہے وہاں کا بٹ میرے خیال سے جو بھی بٹ انڈیا is a clever country یہاں کی بہت جو politics ہیں بہت سمجھ دار ہیں clever in a good sense in a positive sense بہت intelligent اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے statements اور اپنے کام کرتی ہے اچھا سر ایک چیز پاکستان کے اندر ایک چیز یہ زیادہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان ڈبلپ نہیں ہو پایا اس کے لئے بھارت جمعیدار ہے بھارت نے اس کو بھارت 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 ساری چیز بھارت نے ان کے اکورڈنگ کر دی ہیں جس سے پاکستان ترقی نہیں کر پایا ہے دیکھیں آپ ہسٹری پہ جائیں گے انڈیا نے کتنی ترقی کر لی تھی انڈیا بھی دھیرے دھیرے ایک نومی اپنی سٹرانگ کری آج انڈیا کا نام لی جی تو آپ کوئی بھی سیکٹر کوئی بھی کی نام لی جی انڈیا کا نام آتا ہے اس میں بھارت پاکستان میرے کو یہ لگتا ہے کہ وہاں کی ایڈیوکیشن اس طریقے سے دی جاتی ہے لوگوں کو یا اس طریقے سے ماں کی پولیٹکس کری جاتی ہے تو دا سٹیزن کی وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر پا بس وہاں پر یہی ہوتا ہے کشمیر کی بات ہوگی یا تو پھر آپ پر بات ہوگی آتنگوادیو کی بات ہوگی اور روپس کی بات ہوگی بٹ ریزلٹ کچھ نہیں آتا ہے وہاں میں نے ابھی تک ریسنٹ ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ یہاں کی جو آپ کی کار ہو گئی سمجھ لیجے سرکاری لوٹ رہی جب عوام کو تو عوام ہی کیا کرے گی تو ماننی پڑے گی تو گورنمنٹ نہیں سہی اگر رہے گی تو کچھ نہیں کر سکتے اس میں جتنا فالسیفائی سٹیٹمنٹ سب جگہ دینا ہو دے دے کشمیر لے پائیں گے نہ وہ اٹیک کر پائیں گے سکتا ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہو سکتا وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر آپ اس کو کہنا چاہیں چاہیں میں کہنا چاہوں گا دیکھئے کہ آپ سمجھدار ہو آپ educated ہو اگر آپ نہیں کسی وجہ سے پڑھ پائے آج کے ٹائم پہ آپ کے موبائل جو آپ کے ہاتھ میں وہ educate کر دے گا انڈیا کی یوٹیوبر بہت سمجھدار ہیں جو نہیں بھی ہیں تو بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا educate کریے چیزوں کو پڑھئے تھوڑا سا آپ politics کی چیزیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں سمجھیں اور کمپیریزن ہونا چاہیے دیکھیں میرے ساب سے کیونکہ ہم ہم جیسے ہم انڈیا چاہیے وہاں پر تو بھائی آپ کو تھوڑا سا آپ کو action لینا پڑے گا دنی مرس کیا نام مرس کیا کرتے آپ کام ہم تو گھر میں ہی رہتے ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے سپریم کوڈ میں کہا ہے بھارت جلدی ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا اس پر کیا کہیں آپ پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے اٹیک کر دیا ہم الیک میں بجی رہیں گے اور ہمارے لئے دکھت ہو سکتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے 75 سال بھارت کو آجاد ہو ہم نے کبھی دوسری دیش کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے ہم لوگ نے کسی دوسری دیش کے ہم لگ ہم ہم لگ ہم بتائی پاکستان کے حالات وہاں پر آج کے سمجھ میں دیکھ ہوگا کہ بہت خراب ہیں وہاں پر لوگوں کو آٹا نہیں مل دوائیاں نہیں مل رہی ہے بھارت کو جو گورنمنٹ ہیں ان کو چیزوں کے پر فوکس کرنا چاہیے بھارت کو کتر مل اٹھانا چاہیے بھارت ہو کر دیگا پہلے دیش کے اوپر فوکس کر جو گریب لوگ ہیں کھانا دوائیاں دینی چاہیے جو وہاں کے نیتا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنا دیش کی پہلے وہاں دیکھے کہ دوسرے دیش کے بارے میں سوچ سوچ سکتے سکتا اتنی بڑی کنٹری میں رہ کے بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے بھارت نے ہمیسا اٹیک کیا ہے اس پر کیا کہنا جائیں گے ایسا تو کچھ نہیں ہے کبھی نہیں سکتا انڈیا کیونکہ دل میں ان کے محبت انڈیا والو کے کبھی بھی کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے اگر ان کی بکس میں ایسا لکھا ہے تو ان کو ہٹانا چاہیے کیونکہ آگے بھی جو ان کی جنریشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور یہ بلکل بھی انڈیا کے بارے میں تو ایسا بلکل نہ سوچ کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں ساتھ میں شروع تو کیا جیسے انہوں نے کیا اسی چیزے کی جس سے جو ہیں آج ان کے یہ حالات ہیں کہ نہ کھانا ہے نہ دوائیا ہیں جب بھارت ترقی کر رہا آگے بڑھ رہا اور یہاں پر نئے نئے سکٹر آرہ ہیں لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں پاکستان کے اندر اور فورس یہاں پر زیادہ لگائیں گے بھارت ہمارے اٹیک کر دے گا بھارت انکہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس سے نہیں ہے وہ حالات سے مجبور ہیں اپنے آپ سے اتنا چکے ہیں بس باقی چناؤ کرنا ہی نہیں چاہتے اپنے ہاں بس سمسیہ بس سیم اچھا سر ایک چیز بتائیے کہ پاکستان ہمیسا کیوں سوچتا رہتا ہے بھارت انکہ اٹیک کر دے گا بھارت انکہ اٹیک کر دے گا پاکستان اٹیک کرنے جرورت ہے پاکستان چکا ہے مطلب مری ہو چکی ہے لوگ بھونک سے مر رہے ہیں سرکار اس کو نہ دیکھ کے آم جنتا کو بہکا رہی ہے چناؤ نہ ہو تاک کہ لوگ پڑے لکھے نہ سچھت نہیں ہوں گے سوال ہی سب سمجھ سمجھ یہ کہ رہے لیے ان کو جو ہے لوگ جنتا نہ پا اس لئے بھارت کا نام لے بھارت کے اوپر کچھ الٹا شیط بول دو بس سیدھی 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 بات سننا ہوتی انڈیا سوچ کس طرح کی انڈیا لوگ کس طرح سوچ تے بیان آتے اس پر جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں چیف درست کہ ہم اس لئے الیکشن میں نہیں جا رہے کیونکہ انڈیا اٹک کر دے گا اس پر انڈیا عمل دیکھا یقین کریں میں مت رہا یہ ہی توکہ کر رہا تھا ان کے لوگ جو بڑا لکھا ریسپونس کریں اور ہماری بیانہ مسلم کی تھی پاکستان کے لوگ جو آف آتے ہیں ہندو مسلم دنگے ہیں تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں میں دیکھ مسلم ہوں ہوں مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہمیں ہجاب میں پھر ہوں ہمیں بالکل ازادی ہے یہ بات اس نے کی پھر اس نے جب پاکستان کا نام لیا جتنے بھی لوگ تھے ایک آدم نے کہا ہے ہر لحاظ کے پوائنٹ او ویو کے لوگ ہوتے ہیں ایک نے کوئی مثال دی ہے میرے دوستوں کو بھی نہیں پسند آئی ہوگی مجھے بھی کڑوی لگی لگی خیر ہمیشہ کڑوائی ہوتا ہے اس میں تینشن نہیں چاہیے اور بات کریں کہ پاکستان پر انڈیا حملہ کرے گا انڈیا کے امام کیا بولی بہت اچھا سپانس کی انڈیا پہلی بات انہوں نے یہ کہ ہمیں یہ پڑھائی نہیں جاتا ہمیں سکھائی نہیں جاتا کہ آپ کسی پر حملہ کر دیں اور یہ بات بھی سچ اگر انہوں چھوٹا سا چینہ کر رہا تائیوان پر سیم یہ کنڈیشن ہے چینہ تائیوان کا جو صورتی حال ہے یہ ہی انڈیا اور سر لنکا کی بھی ہے یہ حصہ تھا انڈیا کا سر لنکا بھی تو لیکن اچھا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو جو انڈیا کا حصہ تھے جو پہلے مولک ان پر اگر چاہے تو انڈیا قبضہ کر سکتا ہے اس طرح پاکستان پر بھی کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے سور بیان کیا نہیں میں آپ کہ رہے ہیں سیری لنکا پر چاہے تو کر سکتا تھا مطلب اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب مطلب زمین کے ٹکڑوں ضرورت ہوتی تو پہلے ملک ساتھ ان پر بھی کر سکتا تھے کشمیر ضبط کر بیٹھے میں ہماری طرف سے کبھی بیان سنا کہ پاکستان ازاد کشمیر پاکستان میں ہونا چاہیے نہیں ہم کہتے ہیں کشمیر وہ علیدہ ریاست ہے اور علیدہ ریاست ہونی چاہیے وہاں پر نہ پاکستان ہونی چاہیے نہ انڈین ہونے چاہیے کشمیر پاکستان کی شارعہ ہے وہ تمہارے قائدہ پھر دون مار جو اس پیان پر جب یہ کہتے تم کہتے ہوں کیوں پھر کہہ رہے ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ لیدہ ریاست ہونی چاہیے یار افسوس ہے میری بات ہو مجھے جواد کیا تمہارے منسٹر تمہارے آپ کے مجودہ لوگ آپ کی عوام آپ کے سارے لوگ یہ کہتے نہیں کہ کشمیر ماری شہر آگیا کہتے کہتے تم دوغلاپن کیوں کہہ رہے تم کہہ رہو ہم تو چاہتے ایک ولیدہ یا کیا بھائی بھائی جو کشمیر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا نا وہ بھائی نے اس میرے خیال دیا رکھی ہے اپنی عمام کے سامنے کہ انڈیا جو باکستان میں حملہ کر سلتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ پر ہمارے پی ڈیم دفاظ دی ہے اس کا مین جو نا مین ان کے ہینڈلر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہر جائیں گے ہارنے کے بعد ان کا اتصاب ہوگا یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے کوئی انڈیا حملہ نہیں کرے جو صورتیال پاکستان میں بڑی ہوئی آرہا انڈیا حملہ نہیں بہتر اگر انڈیا کرنا بھی چاہتا تو ہاں میں بہت سویلکم کرتا ہوں وہ پارلیمنٹ میں بم گرائے تمام شاہ سلطانوں کے گھڑوں پر جائے تاکہ یہ حرام خور مار جائے اور یہ جو عوام ان کے گندے حصولوں کی وجہ سے جھکڑی ہویا نا وہ بات جائے اچھا آپ کے بات بلکو صحیح میں بھی مانتا کہ اس بڑی اٹکی اور انپڑ قوم میں کیا فرق رہے گئے اگر ہم اس طرح کا رس مانتا کہ ہمارے عوروں نے کوئی فرق تو نہیں میرے سون سون بھی لیا گانا شروع ہو جاتے ہو اچھا دس لوگوں سے فرق بیان نے ہو لیا اس نے بیان یہ ہی دیا اس نے بھی یہی کہ ہمیں ان کی پرواز اصل ان کی بات کرنے مقصد یہی تھا کہ ہمیں ان کی پرواز کرنے کی ضرورت ہوئی ہے ہمیں اپنی مست رہنا چاہیے ہمیں آگے پڑھنا چاہیے سون لے اور سون لے اس پر بھی بات کریں انہوں نے کہا ہمیں آگے بڑھنا چلیے یہی ہی تھا 99% جو انڈیا کے لوگوں کا ڈسپونس یہی تھا کہ انڈیا پاکس پاکس بات کی ہے اگزمپل چاہیے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اس کو بھی اخلاق سے گری بات تھی لیکن جو زیادہ ہیں انہوں نے صاحب بات کی ہے بھئی کہ ہم پاکس پاکستان بھی عملہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور انوو جو سر کی ایک بات جو مجھے سب سے اچھی لگی اس نے کہا کہ پاکستان کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گریب عوام کو اوپر اٹھائیں نہ کہ وہ لڑائی یا جن بغیرہ کا سین کریئیٹ کریں اپنی عوام کا سوچیں ان کو اس مہنگائی کے دل دل سے باہر نکالیں اور جو ہمارے جو سیاستان لگے ہوئے ہیں ان کا تو کام ہی یہ سپریم پورٹ کا یاد میرے خیال میں مجھو حکومت کا یہ بڑھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اصل میر مقصد ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مدہ ڈال ایڈیا پہ انڈیا حملہ کر دے گا نہیں کر نہیں سیکیورٹی نہیں سیکیورٹی دانوں نے کہا کچھ کہتے ہیں ہمارے بڑھ مجھے ساری ان کی تمام رحمت اللہ بات تو چلے آپ تقریر کالے آپ جاڑ لیں باش میں سپائی نے کہا پاکستان خود مر رہا مطلب کہ وہ غلط بول رہا نہیں ٹھیک مانتے ہیں تو تم باہر نہیں رہے ہو ان کا آگا میجر ہے وہ بار بار کیوں کہتا ہے پاکستان مذہب انڈیا میں بمبلا سوٹا پاکستان کرتا ہے انڈیا میں کوئی بھی تاریخ شروع پاکستان میں مانتا کہ یہ بات غلط ہے پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہوتا تو وہ اپنے ملک کو آٹا پھول زیادہ نہیں دکھا رہا بچہ ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے اور سمارٹ ہوگا کوئی سمارٹ کوئی سمارٹ مجھے یہ بتاؤ ایک منٹ میجر صاحب کی پہلے بات کر میجر صاحب کی آگا نیکس ویڈیو میجر صاحب کی آنے والی آج میجر صاحب کی ایکسپریئنس اتنا ہے اتنا میرا خیال میں اس کے بچ اس کی اولاد جانا اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گی ان کا بھی ایکسپریئنس تمہاری عمر سے زیادہ ہوگا میں یہ مانتا ہوں مجھے 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 بکواس کر رہے کمال کرتے ہو تم بھی اس کو پر نہیں ہٹ آپ نہیں کر سکتے آپ میں پرسنی کرو میرے جس جو ہم پر اللہ لگ گلت ہے میں ثابت کر سکتا ہوں بات اتنی سی بات ہے اس کو پرس میں ہٹ کرنا تمہاری تمہاری کیا اکاری بیلٹی ہے تو مجھ پرس میں ہٹ کر سکتے تو ان کی کیا اکاری بیلٹی ہے کہ وہ پاکستان کو ہر بات میں بلیل کرے ہر بات میں ان کو کوئی کچھ پرس سبسکرائب ملتا نئے ویڈیو منا ٹھا تب تک ویڈیو اجازت ملتا